بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمز ایڈس یوٹیوب بیلاغ خوش آمدید کہتا ہوں فیصل ہیلز پرائم بلک میں پلوٹ خریدے ہیں کچھ دوستیں جو بار بار کومنٹ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری کالز بھی آئی ہیں اس ٹاپک پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آگے جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس وقت میں مری نتیا گلی خانسپورو یوبیا میں موجود ہوں اگر آپ لوگ مری نتیا گلی خانسپورو یوبیا میں پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور سکرین پہ دیئے کے نمبر پہ کال کریں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل ہیلز اس وقت مارکٹ کے اندر ڈیڈ ہے فیصل ہیلز اور نیو میٹرو سٹی گجر خان دو ایسے پراجیکٹ ہیں جو معمول سے زیادہ کریش پہ ہیں فیصل ہیلز کی اگر بات کریں تو جس وقت مارگلہ ایکسپیس ویب بننے جا رہا تھا تو اس سے قبل فیصل ہیلز کا پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ پینسٹھ سے ستر لاکھ روپے پہ چلا گیا تھا لیکن جو ہی مارگلہ ہیلز بن گیا اس کے بعد وہ پلوٹ ریورس ہوا اور بیٹلی ریورس ہوا اور اس وقت پچیس چھپیس ستائیس لاکھ اٹھائیس لاکھ تیس لاکھ پہ کھڑا ہے اسی اسنا میں چودری صاحب نے ایک نیا بلوک لانچ کیا پرائم بلوک لانچ کیا اور پرائم بلوک میں چھپن لاکھ ہرپے کا پلوٹ دیا جا رہا ہے یہ فیصل ہیلز کی جو گرتی ہوئی مارکٹ ہے اسے اٹھانے کی طرف ایک قدم ضرور ہے لیکن کیا ہمیں اس وقت فیصل ہیلز کے پرائم بلوک کے اندر تیار پلوٹ چھپن لاکھ میں اٹھا لینا چاہیے میرے خیال میں اگر اسی فیصل ہیلز میں آپ کو پچیس چھپیس لاکھ تیس لاکھ رپے کا پوزیشنل پلوٹ مل رہا ہے پھر اگر آپ انسٹالمنٹ پر چھپن لاکھ رپے کا پلوٹ بلوک کروا رہے ہیں تو میری سمجھ سے تو بلاتا رہے ہیں جو پوزیشنل پلوٹ آپ کو پچیس چھپیس لاکھ رپے کا مل رہا ہے جو آپ ٹوکن بیانہ دے رہے ہیں آپ کو پوزیشنل مل رہا ہے اور دوسری طرف آپ ڈاؤن پیمنٹ دے کے پوزیشنل لے رہے ہیں اور دو یا تین سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ بائی کر رہے ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو بوکنگ والی پروپرٹی ہے نمبر ایک مہنگی ہے نمبر دو یہ عبادی سے بائر ہے فیصل ٹاؤن فیصل ہیلز میں عبادی پوچھتے پوچھتے ٹائم لگے گا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اگر فیصل ہیلز میں آپ نے پلوٹ لینے تو فوری طور پر لیں لیکن آپ نے سات سے دس سال کے اندر کا ایک پروگرام رکھنا ہے کہ ہم نے سات سے دس سال کے درمیان وہاں پہ گھر بنانا ہے اگر آپ فیصل ہیلز میں اس لیے پلوٹ لیتے ہیں کہ آج میں گھر بناؤں گا اگلے چھ مہینے بعد سال بعد دو سال بعد گھر بناؤں گا تو بالکل رونگ پلاننگ ہے اگر آپ رائٹ پلاننگ پہ آتے ہیں تو بڑی سیمپل ہے آپ اس وقت پلوٹ خرید لیں ایک کے بجائے دو خرید لیں اور جو پچیس لاکھ ستائیس لاکھ تیس لاکھ کا آپ کو ری سیل ویلیو میں پوزیشنل پلوٹ مل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں وہ پلوٹ دو خرید لیں اور آپ پانچ سے سات سال انہیں سنبھال لیں آٹھ سال اور اس کے بعد یہ پوزیشن ہوگی کہ ایک پلوٹ آپ بیج کے دوسرے پر آپ آسانی سے کنسٹریکشن کر سکیں گے جو انسٹالمنٹ والی بوکنگ ہے اور پرائم بلاک کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ میں اگری نہیں ہوں اور نہ ہی آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اس وقت اتنا چھپن لاکھ رپے کا مہنگا پلوٹ خرید لیں جب اسی جگہ پوزیشنل پلوٹ ری سیل ویلیو والا پلوٹ آپ کو پچیس سے تیس لاکھ رپے کا مل رہا ہے تو آپ جس وقت پلوٹ خریدیں گے چھپن لاکھ رپے کا سال یا ڈیٹھ سال کے اندر اندر آپ بیچنا چاہتے ہیں دو سال کے اندر بھی آپ فیصل ہیلز میں بیچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیا آپ کے پلوٹ کی قیمت گھرے گی آپ چھپن لاکھ رپے کا خرید کے اگر وہی پلوٹ 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 سے چالیس لاکھ رپے کا بیچنا چاہتے ہیں اور آپ سولہ لاکھ رپے نقصان اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور اٹھائیے اگر اس وقت آپ ریل سٹیٹ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آبادی میں آئیے شہروں میں آئیے ڈاؤن ٹاؤن میں آئیے ریجسٹری انتقال والے پلوٹ خرید دیئے مکان خرید دیئے اور ایسے مکان خرید دیئے جس میں بجلی پانی گیس سکول آپ کا آفیس اور اردگرد سولیات ساری کی ساری موجود ہوں وہ پروپرٹی کسی صورت بھی ڈاؤن نہیں ہوگی اس کی ویلیو ڈاؤن نہیں ہوگی جو پروپرٹیز فیصل ہیلز میں ہیں چاہے پرائم بلوک میں ہے چاہے اے بلوک میں ہے بی میں ہے کسی میں ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہوگی یہ پروپرٹی کی ویلیو اگلے دو سے تین سالوں میں آپ کو ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیپٹل سمارٹ سیٹی میں آپ کو ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس کے بعد آپ کو فیصل ہیلز میں ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی بلو ورڈ سیٹی میں ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس کی وجہ ہے بکرز ان پراجیکٹس میں ابھی تھا کبادی پہنچی ہی نہیں ہے پرائم بلاک میں بوکنگ میرے خیال میں قبل از وقت ہے اگر فیصل ہیلز میں پلوٹ لینا لازم ہے تو فیصل ہیلز کے جو پلوٹ اس وقت آپ کو مارکت میں مل رہے ہیں پچیس لاکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ کا مل رہا ہے وہ پلوٹ اٹھا لیں مہنگے پلوٹ اس وقت آپ نے بالکل بائنگ نہیں کرنی ہے تاکہ دو تین چار سالوں کے بعد جب ریل سٹیٹ کریش ختم ہوتا ہے تو آپ کو کوئی پروفٹ مل سکے میرے خیال میں جو لوگ بیس سے پچیس لاکھ روپے کا فیصل ہیلز میں اس وقت پلوٹ خرید رہے ہیں وہ اگلے چار سے پانچ سال میں پروفٹ کمائیں گے اور وہ لوگ فائدے والا سودہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے پرائم بلاک میں پلوٹ خریدہ ہے اور جو اس وقت کہیں نہ کہیں بوکنگ کر رہے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر انسٹالمنٹ پہ یہ ان کا رانگ ڈسیئن ہے اگر یہ رائٹ ڈسیئن ہوتا ہے اور میں سمجھتا کہ بوکنگ والا کام چلے تو اس وقت میں فیصل ہیلز کے اندر ویڈیو بناتا وہاں سے آکے میں نتیا گلی یا مری آکے ویڈیو نہ بناتا اور نتیا گلی اور مری کی پروپرٹیز کو سیل نہیں کرتا نتیا گلی اور مری کی پروپرٹیز کو میں اس لیے سیل کرتا ہوں کیونکہ یہاں پروپرٹی کا کریش ہمیشہ کام ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسیسریز آف لائف کے لیے پروپرٹی نہیں خریدی جاتی ہے یہاں لیکجریز آف لائف کے لیے خریدی جاتی ہے جو لوگ لاہور کراچی پشاور اسلام آباد جن لوگوں کے اپنے اپنے گھر موجود ہیں وہ لوگ اگر یہاں سیزن میں رہنے کے لیے پروپرٹی یا انویسمنٹ کرنے کے لیے پروپرٹی خریدتے ہیں تو وہ خریدتے ہیں لہٰذا یہاں کی پروپرٹی پر کبھی بھی کریش نہیں آتا نتیہ گلی مری ان علاقوں میں اگر آپ لوگوں نے اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنا گھر بنائے ہوا ہے اپشنل ریل سٹیٹ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سیزن میں رہنے کے لیے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے مری نتیہ گلی خانس پورو یوبیا میں آپ ضرور ریل سٹیٹ انویسمنٹ کریں اور سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں پرائم بلاک کے حوالے سے آخری بار پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائم بلاک میں بائنگ کرنے کے بجائے آپ ویٹ کریں اگر لازمی ہے فیصل ہیلز میں بائنگ کرنا تو پھر بجائے پرائم بلاک میں چھپن لاک رپے کا پلوٹ لینے کے آپ وہاں تھوڑا سا آگے نکل جائیں بیس پچیس لاک رپے کے دو پلوٹ لے لیں پچیس پچیس کے دو پلوٹ لیں گے تو چھپن کا ایک لینے کے بجائے پچاس کے آپ کو دو پلوٹ مل جائیں گے اور اگلے دس سالوں کے بعد آپ جب گھر بنا رہے ہوں گے تو ایک پلوٹ سیل آؤٹ کر کے دوسرے پلوٹ پر آپ آسانی سے اسی رقم سے آپ گھر بنا لیں گے یہی ہے آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے انشاءاللہ انشاءاللہ کل ملقات ہوگی کل تک خدا حافظ